امام 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 ا دھوکہ ہوا کنفیوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا کیا ہوا کہ جب یزید فسق و فضور میں چلتا تھا حضرت ماریہ کو ماریہ نے جب یزید کو اپنے خلاف خلیفہ بنا دیا تو خلاف خلیفہ بنانے کے بعد جب دیکھا کہ یزید تو ایک خاصی مفاجر لگا تھا اسلام کو مضبوط قرآہ نہیں تھا اسلام کو مضبوط خرمہ نہیں تھا اسلام پر مکمل طور سے چلے والا نہیں تھا مسلمان تو تھا لیکن صحیح طریقے پر چلے والا نہیں تھا تو جب دیکھا کہ اسلام کو مکمل طور پر نہیں چلنا آئے تو امام حسین ان کے ہاتھ پر بیت گرونے سے انکار کر دیا اور انہوں نے پیغام بھیجا کہ ہم یزید کو ہٹر کر رہیں گے یزید کو ان کی خلافت کو ختم کر رہیں گے کوفیوں نے دعوت دیا پاکیے بلکہ کہتے ہیں بارہ ہزار خطوان بارہ ہزار خطوان امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو کوفہ آنے کے لیے بھیجا گیا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار خطوان چاہتے ہیں بارہ ہزار دی قریم خطوان چاہتے ہیں جب وہ دیکھا کہ لوگ انتنا چاہ رہے ہیں یزید کی حکومت فسطا فرم کی حکومت کو خدم کرنا چاہتا ہے اور اسلامی حکومت کائم کرنا چاہتا ہے مدینہ سے مکہ سے کوسو دور یعنی تقریباً ساسسو یعنی بارہ سو کلومیٹر دور بارو سو کلومیٹر دور کوفہ تھا کوفہ جانے کیلئے تیار ہو گئے ابن عباس نے کہا کہ اے حسین کوفہ کے لوگ تمہارے باپ کو بھی دھوکا دیا تھا کوفہ کے لوگ تمہارے بھائیوں کو بھی دھوکا دیا ہے کوفہ کے لوگ تم کو بھی دھوکا دے گا اس لئے آپ پر چاہیے لیکن جو کہ امام حسین حسین اللہ وطران انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے تہرہ کر لیا ہے میں نے عزب کر لیا ہے اس لئے میں ضرور چاہوں گا لیکن انہوں نے کہا کی نماز پڑھے جب زہر کی نماز پڑھے اصر کی نماز پڑھے لیکن مغرب کے بعد ابن زیاد کے لوگوں نے نقاب پوش مو کو پت کر کے کفا میں اطافل ہوتا ہے اور یہ آوان اور یہ اعلان کرتا ہے کہ کہتو پورے قوم اعلان کرتے ہو پورے شہر میں اعلان کرتو کہتو کہ حسین آگئے ہیں حسین کے نام سنتے ہی کفا کے لوگ استقبال کے لئے پہاراتے ہیں یہ جو لوگ کفا کے استقبال کے لئے پہاراتے ہیں ان کو تروار سے کارنا شروع کرتے ہیں جب دیکھتے ہیں نقاب پھاتے ہیں یہ تو پہوں حسین رضی اللہ تعالی نہیں ہے بلکہ اتنے زیاد کے لوگ ہیں یہ تو جزید کے لوگ ہیں پھر سارے لوگ گھر کو اپنے گھر ہو جاتے ہیں چھوٹ جاتے ہیں سارے لوگ مرد دورکہ کے شہر میں چھوٹ جاتے ہیں اب مسلم بن اکیل اکیلے رہ جاتے ہیں کوئی ان کو بنا دینے والا نہیں مسلم بن اکیل کو کمبہ حالی نام سے ایک عورت ہوتی ہے وہ اپنے گھر میں مسلم بن اکیل کو چھپا کر رہتی ہے پورے شہر میں پورے گھر میں یہاں ہوتا ہے کیا کر کوئی شخص مسلم بن اکیل کو چھپا کر مکہ ہے تو مسلم بن اکیل کو باغ کر دے مسلم بن اکیل کو باغ کر دے پورے شہر میں تلاشا جا رہا ہے ہاری گھر سے نگل دیئے ان سے پوچھتا ہے کہ کہاں ہے وہ کہاں کہ میرے چیز سے ہزاروں چاند چلے جائے گا ایک عورت ہوتا کہتی ہے کہ میرے چیز سے ہزاروں چاند چلے جائے گا لیکن میں یہ نہیں بتا سکتا کہ آرے رسول کہاں ہے علی کا بیٹر کہاں ہے ایک مسلم بن اکیل کہاں ہے میں یہ میں نہیں بتا سکتا دوستوں مسلم بن اکیل کو اپنے گھر سے نہیں دیتے ہیں بلاکہ امی حانی کو یہ شہید کر دیا جاتا ہے امی حانی کو شہید کرنا تھا کہ مسلم بن اکیل نے سوچا کہ گھر میں چھپ کر رہنے سے بہتر دلیئے کہ وہ اپنی جان کی بازی لگتے ہیں اور اپنے زیاد کے عبداللہ اپنے زیاد کے لشمروں سے لگ کر حقام لگتے ہونے گی تلوال لے کر نکلتے ہیں امی حانی کے گھر والے بھی نکلتے ہیں کچھ دیر تک لڑتے ہیں بلکہ پورے دل لڑتے ہیں لڑتے ہیں مسلم بن اکیل اور بجھلوں کے ساتھ ہوتے ہیں پورے دل لڑتے 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 مات ہو جاتی ہے رات ہونے کے بعد پھر رات ہونے کے بعد مسلم بن اکیل دہر میں پہنتے ہیں ایک عورت ہوتی ہے جو ایک سپاہی کے ماہ ہوتی ہے وہ اپنے دیکھتے ہیں کہ حسرت نوجوان ہے چاند سچہرہ نوجوان ہے انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو تاہا کہ میں حسین کا قاصل ہو مسلم میں نتین ہو پھر یاروں مددگار ہو مجھے تو قوٹ پانے کلا دو وہ فوراں پانے کلا دیتی ہے اپنے گھر میں لے کر جاتی ہے اپنے گھر میں پناہ دیتی ہے جب پھر اپنے زیاد کے لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ انہوں نے گھر میں پناہ لیا ہے انہوں نے بیٹا اس کا خودزادی بیٹا اس عورت کے جانتی بیٹا مخبی نہیں کر دیتا ہے پھر اس کی اس عورت کو بھی ظلم و صدق کے ساتھ کہتے ہیں کہ زندے سے نکالو وارنا تم کو بھی شہید کر دیں گے بناتے ہیں پھر مستر بھی لقیم نکلتے ہیں شہن کا طرح لڑتے ہیں لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں ادھر امام حسین رضی اللہ عنہ کیونکہ مدینہ سے نکل چکے تھے راستے میں پہنچتے تھے پہنچتے ہیں ایک شائن ہے فرندوق ان سے پوچھتے ہیں کہ فرندوق صاحب یہ بتائیں کہ کوفہ مہلوں کے حل کیا ہے انہوں نے بتایا کہ کوفہ مہلوں کا دن تو آپ کے ساتھ ہے لیکن دروار عزید کے ساتھ ہے دروار عزید کے ساتھ ہے فرندوق اور اگر پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ جگہ کا نام کیا ہے کہتے ہیں کربو پلا کربو پلا تو اسے مزی اللہ و تعالیٰ کر کربو پلا کی مطلب مسیمت کی جگہ ہے کربو پلا کی جگہ انمہ پھانا ہے مسیمت کی جگہ ہے بلاکہ جب وہ آئیز راتے ہیں تو ابن زیاد کے لشکر بھول کی یزید اور ان کی ابن زیاد کے لشکر امام حسین دکھا کفلا والوں کو کھیل لیتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالی کا کفلا والے وہیں پراؤڑ آتے ہیں عورتیں بھی ہوتی ہیں بچے بھی ہوتے ہیں جوائیں بھی ہوتے ہیں کھیل لیتے ہیں پانی پن کر دیتے ہیں ابن زیاد کے لشکروں اے یزید کے لشکروں مجھے یزید زمین لے دو یا پھر مجھے اسلامی سرحلوں میں جانے دو یا پھر مجھے واپس جانے دو لیکن یہ بدبخت پتھر یہ بدبخت مردوں یہ نہ واپس جانے کے لئے تیار نہ اس کو پانی دینے کے لئے تیار نہ ہوتے یزید سبیلہ دینے کے لئے تیار نہ اسلامی سرحل میں جانے کے لئے تیار ایک دن ادرتا ہے دو دن زاٹ محرم میں وہاں بڑھا ڈالتے ہیں آٹھ زاٹ محرم بزرتا ہے آٹ محرم بزرتا ہے نو محرم بزرتا ہے اب جنگ کی تیاری ہے چاروں طرف سے پانی بند ہے خورا کے خطب ہو رہا ہے پانی خطب ہو رہا ہے اسے رضی اللہ وقلہ نے سوچا ان کے سامنے بہت تھوڑے سے تو مر جانا بہتر ہے شہید ہو جانا بہتر ہے اپنے جبیلے وقلہوں سے پشتہ کرتے ہیں کہ کیا کیا جائے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم مسلم بن عقیل کا بدلہ ضرور لیں گے ان کے ساتھ ضرور لیں گے بناہ کے لڑائی شروع ہوتی ہے جنگ شروع ہوتا ہے لڑتے لڑتے اخیر دن تک لڑتے رہتے ہیں اس وقت تک لڑتے رہتے ہیں جوان جوان لڑ کے علی اکبر امام حسین کا لڑکا جاتا ہے اور سیہ رو کی تعلقہ شہید کرتے لے قبلتہ تو بزر کرتا ہے شہید کرتا ہے اور جنگل محسین کرتا ہے وہ دیکھا کہ علی اصدر جو چھوٹا بچہ ہے چھے مہینہ کا بچہ ہے گولت میں لیتے ہیں امام حسین رضی اللہ عطا آدموں اور کہتے ہیں کہ یسید کے لش کرو اے اکنس جات کے لش کرو ہم سے دشمنی ہیں ہمیں تم شہید کرتو ہمیں تم تک لگتو لیکن یہ بچہ تم بھائے کچھ نہیں پکا رہا ہے اس کو دوگون پانی کی ازادت دے دو دوگون پانی پینے کے لیے دے دو لیکن دوستو خرم بن حسین کے لشنر سے ایک دین آتا ہے اس بچے کے قلعے پر لگتا ہے اور اس طرح سے دکھتے تو اسے لگتے لے جاتا ہے وہ بچہ کو اسی وقت تب توڑ دیتے ہیں حسین رضی اللہ عطا آدم دیکھا کہ اب ہمیں دنیا میں رہتا کوئی فائدہ نہیں ہے ان سے بھی پاننے کی ضرورت نہیں ہے امام حسین رضی اللہ عطا آدم لڑھتے ہیں لڑھتے 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 اخیر دم تک لڑھتے رہتے ہیں ایک ہاتھ چلا جاتا ہے دوسرا ہاتھ چلا جاتا ہے اس کے بعد اس کا سر تن سے جڑا کر دیتے ہیں یہ ہے ان کی طالق خارم نماز ابن عزید کی دوستو اس لیے ہمیں امام حسین رضی اللہ عطا آدم کی امان کو تازہ کرنا ہے بعض کتابوں میں آتا ہے اس حالت میں بھی جب نماز کا بط ہو جاتا تھا تو نماز پڑھتے تھے نماز پڑھتے پڑھتے شہد ہوئے ہیں لیکن آئے دون لوگ حسین رضی اللہ عطا آدم کی محبت دیمت والے ہیں حسین رضی اللہ عطا آدم نے دیوانے کہلاتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں جو شخص نماز نہ پڑھ کر حسین کا دیوانہ پڑھنا چاہتا ہے وہ ڈھوٹا ہے نماز پڑھنے کے ساتھ اگر حسین کا دیوانہ پڑھتا ہے تو وہ سچا دیوانہ ہے سچا عشی کے رسول ہے سچا نماز ہے رسول ہے اسی لئے نماز ہے رسول اللہ کر پڑھنا ہے تو ہمیں نماز کی فابطی کرنا پڑے گا جمعہ کی فابطی کرنا پڑے گا اسلام کے طریقے پر چلنا پڑے گا اسلامی نجاہد بننا پڑے گا دوستوں یہ تلوان چلانا خراب بات نہیں ہے تلوان چلانا خراب بات نہیں ہے بلکہ تلوان چلانا یہ سنت ہے لانٹی چلانا یہ سنت ہے ہمارے جوان آج لانٹی چلانا پھول گیا ہے ہمارا جوان telwان جانا بھول جایا ہے ہمارا جوان موبائل کی طرح اٹھا پیا رہتا ہے ہمارا جوان گلت گلت باتوں میں فلم ہے layout and religion اور طریق میں جر رہے ہیں دوستو سنکت زندہ کرنا ہے اپنے ہاتھ پہ telwان لگ telwan جانا سیتھ전 اپنے ہاتھ پہ لٹن لگ کر لٹن چلانا سیتھ argue چو سیتھنا ہے اس لیے سیتھنا ہے کہ اسلام ان کو اگر اگر اسلام کو بچانے کے لیے ہمیں اللہ تر حضرBre took place ہمیں دلوار اٹھانے کی ضرورت ہے تو ہم دلوار اٹھائیں گے یہ نہیں کہ ہم دلوار اٹھائیں گے ایسیشنل لڑنے کیلئے نہیں ہم دلوار اٹھائیں گے زمین حاصل کرنے کیلئے نہیں ہم دلوار اٹھائیں گے بھائی کو مرنے کیلئے نہیں ہم دلوار اٹھائیں گے زمین حرب کرنے کیلئے نہیں ہم دلوار اٹھائیں گے دکان حرب کرنے کیلئے نہیں ہم دلوار اٹھائیں گے دوسرے کے گھر حرب کرنے کیلئے نہیں اسلام میں حرام ہے حرام ہے ایک مسلمان کو دوسرا مسلمان اگر تلوار دکھاتا ہے مارنا تو دور کی بات تلوار دکھانا بھی حرام ہے اسی لئے دوستو ہمیں تلوار چلانا ضرور ہے لاتھی چلانا ضرور ہے چاپو چلانا ضرور ہے سیکھنا ضرور ہے لیکن اسلام کو بچانے کے لئے قرآن کو بچانے کے لئے مساجد کو بچانے کے لئے مسجدوں کو بچانے کے لئے اسلام کو عام کرنے کے لئے اسلام کے تعلیمات کو فیرانے کے لئے کریں انشاءاللہ اس لئے اگر کوئی بچہ یہ محمد کے مہینے میں لانٹی چلانا سیکھتا ہے کوئی حرم نہیں اس سے پہلے میں یہ آخرہ کرنا منا کرتا تھا بپریت میں تقریبیاں آخرہ کرنا منا تازیہ تو حرامی ہے آج بھی حرام میں پہلے بھی حرام تازیہ پیچھ پہ کوئی نہ جائے تازیہ کرنا نہ جائے اس حرام شکل ہے تازیہ تو بالکل لائے اگر کوئی شخص لانٹی کھیننا چاہے کہ دوسری جنہوں میں تو ہوتا نہیں ہے محمد میں محمد بنا پا جاتا ہے ایک بھول ہوتا ہے بھول نہیں بھیجانا ہے بھول نہیں بھیجانا ہے ایک کرکہ نہیں در آتا ہے اس کرکہ کو لائیے دس بیس جوان لانٹی چلانا سیکھئے تلوار چلانا سیکھئے اپنے گھر میں تلوار تھری دیئے تلوار اپنے گھر میں یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سونا نہیں تھا جاندی نہیں تھا سات تلواریں تھی تو تلوار اپنے گھر میں لکھنا سنت ہے لاتھی اپنے گھر میں لکھنا سنت ہے اس لئے ہم اپنے گھر میں لاتھی ضرور رکھیں گے تلوار ضرور رکھیں گے لیکن اسلام کی حفاظت کے لئے بھائی کو مارنے کے لئے نہیں ڈاؤں والے کو مارنے کے لئے نہیں سوسور کو مارنے والے نہیں بڑے بھائی کو مارنے کے لئے نہیں چچا کو مارنے کے لئے نہیں بھتیجے کو مارنے کے لئے نہیں بلکہ تلوار ہم رکھیں گے سنت ہے رسول سمجھ کر کہ اسلام کو اگر کسی مدرسے پر آ چاہ رہا ہے تلوار لے کر کھڑے ہو جائیں گے مسجد پر آ چاہ رہا ہے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے تلوار لے کر کھڑے ہو جائیں گے کسی مسلمانوں پر حملہ ہو رہا ہے کسی غیر علاقوں میں تلوار لے کر کھرے ہو جائیں گے اس لئے دوست اور جوانوں میں آج آپ کو یہ پیغام دے کر جاتا ہوں کہ آج یہ محرم کا دن ہے آپ اس بہانے سے تلوار خرید دیئے ابھی اگر تلوار خرید دیں گے آپ کو کوئی لگے کیوں خرید رہے ہیں تو محرم خریدنے کے لئے خرید رہے ہیں یہ موقع ہے بدتی بھی چلے گئے تو اچھا ہوا یہ محرم کے مہینے میں تلوار خرید کر کے ملتا ہے بہرم خور میں بھی ملتا ہے دوسری جگہ بھی ملتا ہے تلوار کیوں خرید دیں گے رکھے رکھے جنگ لگ جائے کوئی عرض نہیں لیکن آپ کو سواب ملے گا سنت پر تلوار اس لئے خریدیں گے کہ ہم اسلام کی حفاظت کریں گے اسلام کی حفاظت کیلئے ہم تلوار خرید کر رکھ رہے ہیں جتنے رفع کیا ہم تلوار خرید کر رکھیں گے آپ کو سواب ملتا رہے گا اس پیسے کا اس لئے بھائیو آپ غلط راستے پر پیسہ مت کھڑ دیئے تلوار کھڑ دیئے نیزہ کھڑ دیئے چاکو کھڑ دیئے لاتھی بڑھا کر رکھیے یہ سنت ہے لاتھی چلانا بھی سنت تلوار چلانا بھی سنت چاکو چلانا بھی سنت لیکن اسلام کی حفاظت کے لیے یاد رکھیے یہ نہیں کہ مولی صاحب تو لڑی ہے مرامونی کورو سکھا ہے نہیں یہ سیکھنا بھی سنت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی دوسری صحابی میں جنگ ہوتی تھی سیکھا جاتا تھا لڑائی سیکھا جاتا تھا تلوار چلانا سیکھا جاتا تھا حضرت حمزہ کیسے یہ اتنے بہدر بنے اگر اسلام میں بہدر نہ ہوتا تو اسلام نہیں فیلتا اسلام کو اگر تقویت ملی ہے عمر فاروق سے ملی ہے اسلام کو تقویت ملی ہے حضرت حمزہ سے ملی ہے حضرت حمزہ جب تلوار لے کر نکلتے تھے تو شیر کی طرح دھاٹتے تھے اور سارے نوگ راستے خالی کر دیتے تھے اس لئے بھائیوں جوان بنو اپنے کھانے پینے میں پیسے خرچ کرو نیٹ میں موبائل میں مت کچ کرو کھانے پینے میں پیسے خرچ کرو سیر کھو بیدارہ کھو اچھی چیزیں کھو گھٹکا چھوڑو گھٹکا چھوڑو گے جوانی میں تو پھول جاتے ہو جاتے لگے میں موڑا گھٹکا کرو لیکن بڑا پہ میں کینسر اور دوسری بیماری آ جائے گی اس لئے بھائیوں جس نے پیسے کا آپ کو گھٹکا کھا رہے ہیں جتنے پیسے کا آپ سیکریٹ پھی رہے ہیں بلکل پیسے کو کھائیے کھانے میں لگائیے لیکن سیپ کھائیے بیدارہ کھائیے پیسٹا بادام کھائیے بہت سارے بچے ایسے جانتے ہیں جانتے ہیں پیسٹا بادام جس کو آتے ہیں کھانجو تو جانتا ہے لیکن پیسٹا بادام نہیں جانتا ہے انجین نہیں جانتا ہے تلگوزہ نہیں جانتا ہے کیا جوان بنے گا آج بھی میں میرے والے میں بتاتا ہوں کوئی بھی ایسا جوان نہیں ہے دو دو جوان میرے سار مجھے پچھا نہیں سکتا ہے بلکہ چار کو میں ابھی بھی تیار ہو جائیے کسی وقت آپ لوگ پھون کیجئے مجھے چار جوان مجھے گرا دیجئے دیکھ لوں گا میں آپ لوگ حالانکہ میری عمر ایک تالیس سال ہو گئی ہے لیکن آپ لوگ نہیں گرا سکتے مجھے زمین پر ابھی بھی میں مدرسے میں بینی اٹھون مدرسہ کے بھی آئیے میں سارے بچے دس بارہ بچوں کا کھاتا ہوں پلٹ دو کھالی مجھے بچے پوچھتے آپ کیا کھاتے ہیں کچھ بھی نہیں کھاتا ہوں جو آپ کھاتے ہوں میں کھاتا ہوں تو بھائیو یہ کہہ رہا ہوں جوان بنے ہمارے پہلے کے جوان کتنے طاقت اور ہوتے تھے لیکن اس کے باوجود طاقتور ہونے کے باوجود چچا پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے بڑے بھائی پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے جو کہہ دے تو مان لیتے تھے تو اس لیے دماغ کو اوچا مت کرو جسم کو اوچا کرو دماغ کو نیچا کرو تب ہی تم کامیاب بنو گے تقریر کرنے کے لئے تو بہت ساری جگہ ہے میں جوانوں کو کہہ رہا ہوں جوان اپنے جوان کو یعنی جوانے کو اوپر بڑھو دماغ کو نیچے کرو ابھی ہمارا بچے کا دماغ اوپر ہے ایک تھپن لگے تو وہ جو تارے نظر آئیں گے لیکن چچا کے لئے لڑنے کے لیتے ہیار باپ کے ساتھ لڑنے کے لیتے ہیار بڑے بھائی کو کہہ دی بڑھو یہ کیوں ہی ماننے کے لیتے ہیار لیکن پہلے بہت طاقتور ہوتے تھے ان لوگوں کو پوچھئے ایک ایک آج میں